سعودیہ عرب جو بہت جلد دوبائی کی ساری اکانومی کو دچکہ دینے والا ہے جس کی وجہ جڈہ ٹاور ہے جی ہاں مگر یہاں آپ کو بتائیں کہ سعودیہ عرب ریگستان کے اس حصے میں ہے جہاں 50 فلورز والی بلنگ کا فانڈیشن بنانا بے حد مشکل ہے اور جڈہ ٹاور میں 200 فلورز کی فانڈیشن کی جائے گی مگر کیسے آخر کیوں سو دیا عرب نے آج سے پان سال پرانے جڈہ ٹاور کی کنسٹرکشن کو روک کر ایک دم اچانک کنسٹرکشن سائیڈ پر دوبارہ کام کیوں شروع کیا کیا برج خلیفہ سے تین گناہ انچی بلنگ بن پائے گی اور کیا دوبائی یہ سب چپ چاب دیکھتا رہے گا آئیے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو جانتے ہیں اس سے پہلے آپ چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا دوستو ہیڈن پروڈکاست کی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو میں خوشہ مدید سب سے پہلے جانتے ہیں جڈہ ٹاور کے بارے میں جسے سعودیہ عرب کی سیٹی جڈہ میں بنایا جا رہا ہے جڈہ ٹاور جس کی ہائٹ 3360 فیٹ ہے جس کی ہائٹ دنیا کی سب سے انچی بلنگ برج خلیفہ کی ہائٹ سے بھی بڑی ہے دراصل جڈہ ٹاور کی ایکچول ہائٹ کو ابھی تک ایک سیکرٹ رکھا گیا ہے لیکن جب کچھ سعودی آرکیٹیکٹ کا انٹرویو لیا گیا تو پتا چلا کہ جڈہ ٹاور کی ہائٹ اصل میں ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے جی ہاں اس کی ہائٹ 1600 میٹر یعنی 5249 فیٹ ہے جسے واقعے میں دنیا کے اجوبوں میں شامل کیا جائے گا جڈہ ٹاور میں لگشری ہوتلز، ریسٹورنٹس، آفیسز، فور سیزن ہوتلز اور دنیا کا سب سے اونچا ہائیس اوبزرویشن ٹیک بھی ہوگا اور یہاں حیرت انگیز طور پر دو سو بامن فلور ہوں گے جس کے لیے برج خلیفہ سے بھی دیسترین لیفٹ بنائی جا رہی ہے جو ٹین میٹر کا ڈسٹینس نیک کرے گی صرف ایک سیکنڈ میں سچ تو یہ ہے کہ یہ ویلڈنگ ہر لحاظ سے برج خلیفہ کے مقابلے میں فل اڈوانسمنٹ سے بنائی جائے گی اب یہاں بات کرتے ہیں کہ کیسے سودیا عرب نے جڈا ٹاور بنانے کے سارے منصوبے کو شروع کیا ایک کلومیٹر جتنی اونچی بیلڈنگ اور دو سو پچیس فلورز رکھنے والی بیلڈنگ کو بنانے کیلئے سب سے پہلے دنیا پر سے ایکسپرس انجینئر کے ڈیزائن کو لیا گیا اور ان سب ڈیزائن میں سے آخر کار ایڈرین سمیت اپنے شاندہ ڈیزائن کے ساتھ سیلیکٹ ہوئے دراصل ایڈرین سمیت ہی ہیں جو برج خلیفہ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سکائس گریپر بیلڈنگ کے آرکیٹیکٹ رہ چکے ہیں اور یوں ان کے ڈیزائن کو اگنور کیا جاتا ایسا تو پوسیبل ہی نہیں تھا جیسے ہی سودیا عرب کی گورنمنٹ نے جڈا ٹاور کے ڈیزائن کو فائنلائز کیا تو اس کی مکمل ڈیویلمنٹ کے لیے انہوں نے بین لادن گروپ سے کنٹریکٹ کیا جنہیں ون پوائنٹ ڈو بلین ڈالرز دیے گئے یہاں بین لادن گروپ کو اس پروڈیکٹ کی ساری فنڈنگ دینے کے پیچھے سودیا عرب کی فیمس کمپنی کنڈم ہولڈنگ نامی کمپنی تھی جس کے سی ای او سودی پرنس الوحید بن تلال تھے پانچ سال کی مکمل پلاننگ کے بعد دو ہزار تیرہ میں جڈا ٹاور پر بڑے زورو شور سے کام شروع کیا گیا کنسٹرکشن سائٹ پر ہر چیز بلکل ناربل چل رہی تھی اور لگ بگ جڈا ٹاور دو سو باون میٹرز یعنی آر سو ستائیس فیٹ تک مکمل ہو چکا تھا جس کا مطلب تھا کہ جڈا ٹاور کی فانڈیشن کو بنا لیا گیا تھا یہاں پر جڈا ٹاور کی کنسٹرکشن میں مجود انجینئرز کی قابلیت کو ماننا پڑے گا کیونکہ سودیا عرب کے ریگستان میں پچاس فلورز والی بلڈنگ کی بیس کو بنانا انتہائی مشکل ہے اور انجینئرز یہاں دو سو پچیس فلورز والی ورلڈ ٹاورلیس بلڈنگ کی بیس کو بنا چکے تھے لیکن ٹھیک تین چار سال بعد دو ہزار ستارہ میں اچانک یہ ریپورٹ کیا گیا کہ جڈا ٹاور کی کنسٹرکشن کو روک دیا گیا ہے جب اس سارے معاملے کی تصدیق کی گئی تو پتہ چلا کہ دراصل سودیا عرب کے کراؤنڈ پرنس محمد بن سلمان دو ہزار ستارہ میں ایک کمیٹی کو تشکیل دیتے ہیں جس کے ذریعے سودیا عرب کی بہت بڑی پبلک فیگرز پرنسیز گورمیڈ بنسریز اور ورلڈ ٹوپ کلاس وزنس مین کی کروپشن میں ان تمام لوگوں کو ارسٹ کیا جاتا ہے جس میں چٹا ٹاور کے کنٹریکٹر کنڈم ہولڈنگ کمپنی کے سی ای او اور بن لادن کمپنی کے سی ای او کو بھی اس مشن میں ارسٹ کر لیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس قدر تیزی سے کام جیٹا ٹاور کی کنسٹرکشن سائٹ پر چل رہا تھا اب یہاں حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے دو ہزار اٹھارہ کے شروع میں ہی لیبر کے ساتھ کیے جانے والے کنٹریکٹ میں کافی مسائل کھڑے ہو گئے ابھی یہ سب جاری تھا کہ دو ہزار انیس میں کوویڈ نائنٹین نے باقی رہی صحیح قصر نکال دی اور یوں جیٹا ٹاور کے مکمل ہونے کے اب صرف خواب ہی رہ چکے تھے لیکن ٹھیک پانچ سال کی مکمل خموشی کے بعد آج دیکھا گیا کہ تمبر دو ہزار تیس میں فائنلی جیٹا ٹاور کی کنسٹرکشن کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے اور اب کی بار اس کے کنٹریکٹ کو بن لادن گروپ کی بجائے کسی اور کمپنی کو اس کا کنٹریکٹ دیا جائے گا جس کے لیے سعودیہ عرب چائنہ کوریا اور یورپ کی کئی کمپنیز کو انوائٹ کیا گیا ہے اور اس سال کے آخر تک انہیں ایک نیو کنٹریکٹر بھی مل جائے گا مگر یہاں سوال یہ ہے کہ آخر کار کیوں جڈا ٹاور کی کنسٹرکشن کو ایک دم بحال کر دیا گیا اس سوال کا جو آپ جانتے ہیں ہماری کچھ ریسرچ سے دراصل دوستو سب سے پہلے دیکھا جائے تو 2019 میں کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو بہت پورے طریقے سے جس میں ہر طرح کی چھوٹی سے چھوٹی ڈیویلمنٹ کو بھی روک دیا گیا اور آج جب ہر ایک چیز نارملائز ہوئی تو شاید اس کی کنسٹرکشن دوبارہ شروع ہو جائے دوسری وجہ سب سے اہم اور خاص ہے وہ یہ کہ جڈا ٹاور کو اصل میں برج خلیفہ کے مقابلے میں بنایا جا رہا تھا اور اب انجینئرز کے اس پیمثال کارنامے کو روکنا یقیناً کسی بھی کنٹری کے لیے فائدے مند نہیں ہوگا کیونکہ جڈا ٹاور ہی وہ بیلڈنگ ہے جو دوبائی سے ورلڈ ٹاولرس بیلڈنگ کے ٹائٹل کو ہٹا سکتی تھی آخری وجہ باقی ساری وجوہات سے بڑی ہے اور وہ ہے سعودی وین ٹونٹی ٹونٹی ٹری اگر آپ میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ سعودی وین ٹونٹی ٹونٹی ٹری کیا ہے تو وہ ہمارے چینل پر مجود یہ تمام ویڈیو دیکھ سکتا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا سعودیہ عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان جس قدر سنجیدگی سے وین ٹونٹی ٹونٹی ٹری پر کام کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں جڈا ٹاور جیسی بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کو روکنا بھی بہت بڑی بے وکفی ہوگی اسی لیے آج جڈا ٹاور کی کنسٹرکشن پر پھر سے زور و شور سے کام جاری ہے جڈا میں اس پروڈیکٹ کو 5.2 سکوئر کلومیٹر تک کے ایڈیا میں بنایا جا رہا ہے جس کی ٹوٹل کوسٹ ٹونٹی بلین ڈالرز ہے آنے والے سالوں میں جیسے ہی جڈا ٹاور جڈا میں ورلڈ ٹالرس بیلڈنگ کی اہمیت سے مجود ہوگا تو جڈا میں یقیناً لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں آمدو رفت شروع ہوگی اور وہ دن بھی دور نہیں ہے جب دبائی کی طرح سعودیہ عربی انٹرنیشنل ٹوریسٹ ہاب بن جائے گا دبائی کی بات کریں تو دبائی کے لوگ اس خبر کو سن کر افسردہ ہو چکے ہیں کیونکہ ان سے جلد ہی ورلڈ ٹالرس بیلڈنگ کا ٹائٹل چھننے والا ہے جو پچھلے چودہ سالوں سے دبائی نے اپنے نام کا رکھا ہے مگر یہاں سے ہی دبائی چلتا ہے اپنی چال اب کی بار دبائی بنانے جا رہا ہے جڈا ٹاور سے بھی انچی بیلڈنگ جسے کریک ٹاور کا نام دیا جا رہا ہے دراصل دوستو کریک ٹاور بیلڈنگ نہیں بلکہ ایک سکائس گرپ پر ہوگا کیونکہ کریک ٹاور میں 50% سے بھی کم حصے کو رہنے کے لیے بنایا جائے گا اور اس کا باقی سارا سٹرکچر سوائے سپورٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا اس طرح بہت جلد ورلڈ ٹالرس بیلڈنگ کا ٹائٹل سعودیہ عرب کے پاس آنے والا ہے اور ہو سکتا ہے یہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے کرتے انچی انچی بیلڈنگ ہماری دنیا میں بنتی ہی جائیں اور فیوچر میں جڈا ٹاور کا بھی کوئی کمپیٹیٹر آ سکتا ہے مگر وہ ہوگا کون یہ سب تو وقت ہی بتائے گا ہمیں امید ہے آپ کو ہماری جڈا ٹاور پر سرچ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ہیڈن بروڈکاسٹ کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ہیڈیو کے ساتھ